السلام علیکم دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے مورکین یہ بھی لکھتے ہیں کہ رن تھر بور قیلے میں بہت سے ان منگولوں نے بھی پناہ لے رکھی تھی جنہیں ماضی میں علاودین نے شکست دی تھی اور ان منگولوں کا ایک سردار مہر محمد شاہ بھی ان دنوں وہیں قیام کی ہوئے تھا جب رن تھن بور فتح ہو گیا تو علاودین کو پتہ چلا کہ میر محمد شاہ اس کے لشکریوں کے حملہ ور ہونے کی وجہ سے جنگ میں زخمی ہوا ہے اور ایک طرف گر گیا ہے علاودین نے اسے اس حالت میں دیکھا تو اسے بہت رحم آیا علاودین نے میر محمد شاہ سے پوچھا اگر ہم تمہارا علاج کروا کر تمہیں موت کے ہاتھوں سے بچا لے تو صحتیاب ہونے کے بعد تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کروئے جواب میں بڑی طرح سخمی میر محمد نے جواب دیا اگر میں صحتیاب ہو گیا تو سب سے پہلے تجھے قتل کر کے رن تھن بور کی حکومت ہمیر دیو کے بیٹے کی سپورٹ کر دوں گا اس پر علاودین کو بڑا غصہ آیا اور اس نے منگولوں کے سردار میر محمد شاہ کا خاتمہ کروا دیا تھا رن تھن بور کو فتح کرنے کے بعد علاودین خیلجی اپنے لشکر کے ساتھ واپس دھیلی گیا اس کے گئر موجودگی میں جو لگتار بغاوتیں ہوئی تھی ان کی وجہ سے وہ بڑا محتاط ہو گیا تھا لہٰذا اس نے اپنے سالار عمرہ کا اجلاس طلب کیا اور اسے مشورہ طلب کیا کہ ایسی کون سی تدبیر اختیار کرنی چاہیے جس پر عمل کر کے بغاوت اور سرکشی کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بند کر دیے جائیں علاودین خیلجی کے اس سوال پر اس کے سالار عمرہ اور سالاروں نے مشورہ دیا پھر ایک ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم جو مشورہ آپ نے طلب کیا ہے اس پر ہم سب نے غور کیا ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بغاوت اور سرکشی کے چار بڑی بڑی وجوہات ہو سکتی ہے اول یہ کہ بادشاہ رعایہ کا حال سے بلکل بے خبر رہے اور رعایہ کی بھلائی کی اسے بلکل پروانہ ہو دوم یہ کہ ملک میں شراب نوشی کا رواج عام ہو تو سراب نوشی کی وجہ سے انسان کی نفسانی خواہشات میں صدت پیدا ہو جاتی ہے اس کی بدنیتی کا مادہ اُبھرنے لگتا ہے انسان نسے کے عالم میں اپنے آپ سے باہر نکل کر اپنی خواہشات کو تقسین تسکین پہنچانے کے لیے ترہ ترہ کے حرکات کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ارادے سے واقف ہو جاتے ہیں اور پھر ہم خیالی کے بدولت آپس میں مل کر ملک میں ہنگاموں اور شرطوں کی آگ بھرکاتے ہیں سوم یہ کہ عمرہ اور عراقین سلطنت کا آپس میں اگر گہرہ تعلق اور ربط ہو تو بھی خطرناک ہے جب عمرہ آپس میں شیرو شکر ہوتے ہیں تو اس وقت ان میں سے کوئی ایک کسی فیل کا ارتکاب کرتا ہے تو باقی تمام اس کا ساتھ دیتے ہیں اس بینہ پر یہ صورتحال بغاوت اور سرکاشی کو جمع دیتی ہے چوتھی وجہ یہ ہے کہ مالو دولت کی اگر فراوانی ہو تو کم ذرفو کو اور کمینوں کو ان کی حیثیت سے زیادہ دولت مل جاتی ہے تو وہ اپنی حصے بڑھ جاتے ہیں ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں وہ ہر چیز پر قابض ہونے کی تمہنہ کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ ان کے حریص نگاہیں حکومت کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کیلئے ترپنے لگتی ہے علاودین کو اپنے مشہیروں کی یہ بات بہت پسند آئی لہٰذا اس نے ان پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا ریایہ کے حالات سے باخبر رہنے کے لئے علاودین نے چاروں طرف معتبر مخبر مقرر کیے اور خفیہ خبر رسانی کے محکمے کو اس قدر ترقی دی کہ اسے ملک کی تمام اچھے بڑے حالات کی خبر ہونے لگی اس محکمے کی ترقی یہاں تک پہنچی کہ عمرہ اور عراقین سلطنت رات کے وقت اپنے گھروں میں اپنے اہل آیال سے جو باتیں کرتے تھے ان کی اطلاع بھی بادشاہ کو ہو جایا کرتی تھی صبح کے وقت کوئی امیر جب بادشاہ کے پاس آتا تو بادشاہ اس کے سامنے گجہستہ رات کی غکتگو کی ریپورٹ رکھ دیتا وہ امیر اس تحریر کو پڑھ کر انگست بدنیدہ ہو جاتا اس لئے کہ اس ریپورٹ میں ایک ایک بات ملکل صحیح طریقے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کا روائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے بھی گھبرانے لگے تھے اس کے علاوہ لوگ اپنے گھڑوں میں آدھی آدھی رات کے وقت زور زور سے بولتے ہوئے چچکتے تھے عام طور پر تمام غکتگو اشاروں کنائیوں سے ہونے لگی تھی اس صورتحال سے ہر طرف امن و امان کا دور دورہ ہو گیا تمام راستے پر امن ہو گئے سوداور اور تجارت پیشہ لوگ بگر کسی خوف و خطر کے راتوں کو سفر کیا کرتے تھے ڈیلی سے لے کر بنگال تلنگانہ مالابار سندھ گجرات کی شہرہیں بلکل محفوظ ہو گئی ڈیلی سے لاہور اور قابل اور کشمیر تک کی شہرہیں بلکل کن امن ہو گئی اور مسافر رات کو بھی سفر کرنے لگے تھے کہتے ہیں لاہور شہر کی سر کے تک اس قدر محفوظ ہوئی کہ چوری اور ڈاکازانی کی کوئی واردات نہ ہوتی تھی مسافر جس قدر مالو اسباب چاہتے اپنے ساتھ لے جاتے راستے کے جنگلوں میں وہ ڈاکو اور چوروں وغیرہ سے بے خطر ہو کر راتوں کو چیند کی نمت ہوتے اور تمام مالو اسباب ان کے پاس پرانا تھا مسافر دورانے سفر جس گاؤں سے بھی گزرتے اس گاؤں کا سر کردہ ان کی پوری توجہ سے آؤ بھگت کرتا تھا خبر آسانی کا سارا نظام درست کرنے کے بعد اب علاودین کھنجی نے سراب نوشی کی طرف توجہ دی اسے سلے میں علاودین نے پہلا اقدام یہ کیا کہ خود سراب پینی بند کر دی اور یوں محفیلے بعد نوشی ختم کر دی گئی ایش و عصرت کی محفیلوں پر بھی خابندی لگا دی گئی بدائیوں دروازے کے پاس سراب کے انگنت مٹ کے توڑ کر سراب خاک میں ملا دی گئی ساگروں اور سراحیوں کو پاس پاس کر دیا گیا سراب پینے کے لیے جو سونے اور چاندی کے برطن استعمال کیے جاتے تھے ان کو گلہ ڈالا گیا اور ان سے سکے ڈھال کر چاہی خزانے میں داخل کر دی گئے شہر میں عام اعلان کر دیا گیا کہ بادشاہ نے سراب نوشی سے توبہ کر لیے لہٰذا جو شخص سراب پیے گا یا بیچے گا اس کو شخص سزا دی جائے گی علاودین خلجی نے اپنے تمام مقبوسہ علاقوں میں اس قسم کے احرامات بھیجے اور لوگوں نے ان پر بسر و چشم عمل کرنا سروع کر دیا بادشاہ کے حکم پر لوگوں نے اپنے گھروں سے سراب نکال کر سرکو اور سحراہوں پر بہا دی کہا جاتا ہے شاہ حکم کے بعد سرکو اور گلیوں میں اتنی سراب ننڈائی گئی کہ برسات کے موسم کی طرح ہر طرف کیچر ہی کیچر نظر آتی تھی سراب پینے والے اس صورت حال کو حسرت بھڑی نظروں سے دیکھتے تھے اور زبان سے توبہ بھی کرتے تھے شہر کے چوکی دار بڑی چوکسی اور تند ہی سے اس عمر کا خیال کرتے کہ سراب کا کوئی برطن سہر کے اندر نہ جانے پائے اگر کبھی کوئی شخص گھاس لکڑیوں یا دگر سامان کے اندر سراب کا برطن چھپا کر شہر کے اندر لے جانے کی کوشش کرتا تو اسے اپنے اس کوسس میں ناکامی کا موہ دیکھنا پڑتا چوکی دار فوراں اس قسم کے لوگ کو تار لیتے اور سراب حاصل کر کے ضبط کر لی جاتی یہ ضبط کی ہوئی سراب فل خانے میں پہنچا دی جاتی اور ہاتھیوں کو پیلا دی جاتی علاؤدین کے دور میں کہتے ہیں ہاتھیوں کی زندگی قابل رشک تھی اس لیے کہ انہیں پینے کے لیے شراب مل جاتی تھی اور وہ اپنی زندگی کے ایام ایسو عصرت میں بسر کرتے تھے ان تمام حفاظتی تدابیر اور شدید احکامات کے باوجود بھی کچھ لوگ کسی نہ کسی بہانے اور چالاکی سے اگر سراب شہر میں لانے میں کامیاب ہو جاتے تو انہیں پکر لیا جاتا اور انہیں قید و بند کی سازاؤں کے ساتھ زلط و رسوہ کرنے والا سلوک بھی کیا جادا تھا اور وہ ہمیسا مخبروں کی نگاہوں میں رہتے تھے اب سراب نوشی کے خلاف علاؤدین خلجی نے مسید سختی برطنہ سرک کی اس نے بدائیوں دروازے کے باہر ایک کوا کھوڑنے کا حکم دیا جب وہ کوا کافی گہرہ ہو گیا تب اس نے حکم دیا کہ ہر وہ شخص جو سراب پیتا ہوا پکڑا جائے سراب بیچتا یا سراب خریدتا ہوا پکڑا جائے ان سب کو گرفتار کر کے اس کوا میں پھیک دیا جائے لہٰذا جب کبھی بھی کوئی شراب بیچتا اور سراب خریدتا ہوا پکڑا جاتا تو اس کوا میں اسے پھیک دیا جاتا اور اس کوا کے اکثر قیدی دورانے اسیری مر جاتے اور جو لوگ اس قید سے رہائی حاصل کرتے تھے ان کی صحت ایسی خراب ہوتی تھی کہ برسوں تک علاج کرواتے رہتے تب کہیں جا کر تندرستی کی نعمت محصر آتی تھی اب علاودین نے دو باتوں پر تو عمل کر لیا تھا جاسوسی کا نظام درست کر لیا تھا سراب نوشی پر پابندی لگا دی تھی اب اس نے تیسری بات پر عمل کرنا شروع کیا تھا اس نے شاہی حکم کے ذریعے عمرہ اور درباریوں کو آپس میں بادشاہ کے حکم کے بغیر رستے ناتے کرنے پر پابندی لگا دی تھی اس کے علاوہ ایک دوسرے کی دعوتیں کرنے کے دستور بھی ختم کر دیا تھا اس حکم پر فوراً عمل کیا گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عمرہ اور عراقین سلطنت ایک دوسرے کے لیے بے گانے ہو گئے یوں عمرہ کی طرف سے بھی علاودین کے لیے بغاوت کا کوئی خطرہ نہ رہا چوتھی تزویز پر اس نے اس طرح عمل کیا کہ وہ تمام قصب جو معافی وقت یا کسی اور وجہ سے ریایہ کے قبضے میں تھے وہ شاہی تحویل میں لے لیے گئے بساہ نے ہر امیر اور غریب پر جائز اور ناجائز اثر ڈال کر ان کی تمام دولت حاصل کر کے صحیح خزانے میں جمع کر دی اس اخدام کا یہ نتیجہ ہوا کہ لوگ کھانے پینے سے بھی محتاج ہو گئے اور روزگار حاصل کرنے کے لیے دور دھوک کرنے لگے لہذا انہیں اتنی فرصت ہی نہ رہی کہ وہ فتنوں اور ہنگاموں کی طرف متوجہ ہو اپنے مسیروں کی بتائی ہوئی چار تزویزوں پر عمل کرنے کے بعد علاودین خنجی نے سلطنت میں ایسی قوانین جاری کرنے کا ارادہ کیا جن کے روزے ملک میں مساوات کا دور دورہ ہو جائے کمزوروں اور طاقتوروں میں کوئی فرق باقی نہ رہے دیہاتوں کے مکشو اور عام لوگوں کے مقابلے پر جو امتحاصات حاصل ہیں انہیں ختم کر دیا جائے اس سلسلے میں سلطان علاودین خنجی نے تھکم دیا کے زمین کی پیمائش کی جائے تمام پیداوار کا نص حصہ خزانے میں داخل کر دیا جائے اس حکم کا اطلاق مکھیا اور عام ریایہ پر بھی کیا گیا وہ رقم جس پر مکھیا اپنا حق سمجھتے تھے وہ بھی وصول کر کے ساہی خزانے میں داخل کی گئی مکھیا کے علاوہ عام لوگوں کے لیے بھی دو بھینسو دو گائے اور دو بکڑیوں سے زیادہ جانور رکھنے پر پابندی لگا دی گئی اس کے علاوہ جو لوگ جانور رکھتے تھے ان سے جانوروں کی تعداد کے مطابق چرائی کا موصول بھی لیا جاتا تھا اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے عاملوں اور اہلکاروں کو اپنے پیشے میں کوئی فائدہ نظر نہ آیا اور انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا گاؤں کے چوزریوں اور مکھیوں کی زندگی کا نظام بلکل درہم برہم ہو گیا وہ لوگ جو انتہائی امیرانہ شان و شوقت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے جن کا لمحہ لمحہ عیش و عصرق کی نظر ہوتا تھا وہ اب اس حالت کو پہنچ گئے تھے کہ ان کے گھروں کی عورتیں دوسری خوشحال گھرانوں میں ملازمتیں کر کے گزر بسر کا سامان فراہم کرنے لگی تھی کچھ مرقین یہ بھی لکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والے دور میں زمین کی پیمائش اور مالیہ وصول کرنے کا جو نظام شیرہ ساہ سوری نے قائم کیا تھا وہ نظام دراصل علاودین خلجی کے جاری کردہ تھا اور یہ اس کی ذہنی اخترار تھی علاودین خلجی بلکل انپڑھ اور جاہل مطلق تھا اس بینا پر وہ کبھی کبھی ان خیالات کا اظہار کرتا تھا کہ ملک کے حکمرانی اور بادشاہت کا نظام کا صرف بادشاہ کی رائے اور اس کی مسئلہ سے تعلق ہوتا ہے ان سیاسی کاموں سے خداوند تعالیٰ کی سریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہبی علماء کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ مختلف قسم کے مقدموں کا فیصلہ کرے خاندانی جھگروں کو ختم کرے اور خداوند تعالیٰ کی عبادت کی بہترین طریقے بتائے اپنے اس غلط رائے پر علاودین ہمیں سا عمل کرتا تھا اور کسی معاملے میں شریعت کی پروہ نہ کرتا تھا حیرت کی بیعت یہ ہے کہ اس کے پاس بڑے بڑے علماء اور بڑے جیت قسم کے عالم ملنے کے لئے آتے تھے پر کسی نے اس کی اصلاح کا پہلو نہ نکالا تھا لیکن جب علاودین خنجی نے اصلاحات جاری کی جاسوسی کا نظام قائم کیا اس کے علاوہ سراب نوشی پر پابندی آیت کی اور اس کے لئے خضا کے احکامات جاری کی گئے عمرہ کے ریپورٹیں اس کے پاس آنا شروع ہو گئی تب ان ریپورٹوں کو پڑھنے کے لئے اس نے کچھ لکھنا پڑھنا شروع کر دیا تھا اور بڑی تیزی کے ساتھ لگاتار کوشش کرتے ہوئے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ساتھ ہی اس نے فارسی کے کچھ خطب کا مطالعہ بھی شروع کر دیا تھا اس طرح اس نے لکھائی پڑھائی پر توجہ دیتے ہوئے مختلف علوم کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ذہن میں جو فاسس خیال آتے تھے وہاں اصلاح پسیر ہوئے اور اس سے اس بات کا یقین آ گیا کہ علماء اور قاضی نیک نیت اور پاک باطن لوگ ہیں یہ لوگ دنیاوی فوائد کے لالچ میں گرفتار ہو کر مسائل گڑھا نہیں کرتے اقائد کی اس تبدیلی کے بعد علاودین خلجی کبھی کبھار علماء کی مجلس میں سرکت کرتا اور ان سے سرعی مسائل کے بارے میں بھی مفتگو کرنے لگا تھا اس لیے کہ اب اس نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا علاودین خلجی نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا اور علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کیا تو ایک روز وہ اپنی سلطنت کے قاضی مغیسد دین کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ انہیں مخاطب پر کے علاودین خلجی کہنے لگا میں تم سے چند مسائل کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں چونکہ علاودین خلجی نے زندگی بھر علماء سے کوئی بات نہ کی تھی ہمیشہ انہیں مطلب پرست اور دگا بات سمجھ کر ان سے کبھی بھی کسی قسم کا مشورہ نہ کیا کرتا تھا اس لیے قاضی صاحب علاودین کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں خائف ہوئے کہ خدا جانے کیا مصیبت نازل ہونے والی ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے قاضی مغیسد دین نے ہاتھ باندھ کر بادشاہت سے عرض کیا خضور مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت اب قریب آ گیا ہے اس لیے آپ کوئی مصالہ پوچھنے کی زہمت نہ فرمائے بلکہ شاہی ملازموں کو یہ حکم دے کہ ابھی اور اسی وقت میرا سر قلم کر دے